اسلام علیکم ورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پر ہی ریاکشن کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیر وافیت سے ہوں گا جی الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو رمے اپنے زمان میں رکھیں آمین سممہ امین ورسیدواک ساتھ آج کی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں جو ہمارے چینل پر نیو ہیں ان کے ریکویسٹ ہیں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بریس کر دیں احمد اللہ تعالیٰ شکریہ کمینٹ کرنے کا بہت میر بندی بات بندہ کچھ اور کرتا ہے اور سمجھ کوئی اور لیتا ہے تو یہ چیز ہے تھوڑی سی ہم لوگوں نے کسی جگہ پہ بھی نہیں کہا کہ ٹک ٹوک پہ ماں بیٹھے یا بیٹی بیٹھے تو وہ رزق حلال ہے میں نے یہاں مفتی ہمارے مفتی صاحب ہیں میری ایک سسٹر ہے انہوں نے مجھے ان کا بیان بیجا تھا تو سسٹر ایف ایس ہے وہ میں نے ادھر چلایا بھی تھا کہ جو ادھر کی مطلب ٹکٹوک کی آمدنی ہے وہ بالکل حرام ہے دیکھیں ہم اتنا نالج نہیں رکھتے ہم جو ہمارے سکولر ہیں ہمارے مفتیان ہیں جو ہمارے علامہ ہیں ہم لوگ ان کا جب کوئی بھی فتوہ دیکھتے ہیں تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں تو ادھر انہوں نے ایک بیان بیجا تھا وہ میں نے ادھر بتایا بھی تھا جہاں تھوڑا سا اس پہ بھی لوگوں کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس پہ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے کوئی بھی ایپ غلط نہیں ہے مطلب اگر آپ کام اچھا کریں یا برا کریں اس پہ ہوتا ہے لیکن اس پہ بھی وضاحت بعد میں دی گئی کہ نہیں ٹک ٹاک کی جس طرح بتا رہے ہیں ٹوٹل اس پہ بیٹھ کے ماں بیٹھ کے کمائے یا بیٹی بیٹھ کے کمائے وہ کس طریقے سے بھی کمائے اچھا کام کرے برا کام کرے یا جس طرح یہ تھوڑے تھوڑے لگا دیتے ہیں شورٹ لگا دیتے ہیں تو بالکل اس جو میں نے بیان لگایا تھا اس کے مطابق اس کی بالکل نہ کمائی جو آمدنی ہے وہ بالکل حرام ہے تو جو یہاں لوگ مطلب کہ ہمارے یہاں نات خانے لگائی ہوتی ہے یہاں حدیث مبارکہ ہوتا ہے مطلب اچھی اچھی بھی باتیں ہوتی ہیں اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں مجھے نہیں پتا ان کو کوئی کمائی ہے یا نہیں ہے جس طرح ہم نے بھی شروع کیا ہے جس میں پاشا نے تھوڑا پڑا ہے میں نے پڑا تو ہمارے تو ہزار وہ کیا ہے اس کا ایک جو طریقہ کارے وہ بھی بہت ٹائم لگتا ہے اس پہ بھی بڑا پیسہ لگتا ہے پھر کچھ اس کی ایک پولیسی ہے جس طرح لوگ پھر اب دنوں میں آکے ادھر لائیووں پہ بیٹھ جاتے ہیں یہ چیزیں وہ ہمیں تو کسی چیز کا پتہ نہیں نہ ہم اس چیز پہ آئے ہیں انشاءاللہ تعالی اور نہ ہم آئیں گے تو اگر بات ہو رہی تھی نا تو اس چیز کی بات ہو رہی تھی کہ یہ جو مائیں اپنی بیٹیوں کو بٹھا بٹھا کے تو ان سے خواب پورے کروا رہی ہیں تو کچھ ایسی مائیں بھی ہیں جو اپنے آپ کو غلط طریقے سے استعمال کر کے اپنی اولادوں کی کفالت کر لیتی ہیں ہیں وہ بھی بالکل ہی غلط جو غلط کام ہے وہ غلط ہے وہ کسی قسم کی بھی برائی ہے تو اپنی اولاد کو کوئی قربانی کا بکرہ نہیں بناتا چاہے مائیں یا باپ خود غلط کر لیں چوریاں کر لیں چکاریاں کر لیں ان کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد خراب نہ ہو لیکن جب لکمہ حرام کا کھلایا جائے گا نا تو پھر بندہ سوچے کہ ہماری اولاد صحیح ہوگی بلکل ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہتے ہیں جیب میں حرام کا پیسہ لے کے تو بندہ ڈونڈنے چلا جائے حلال گوشت کھانا یا حلال رزق ہم نے کھانا تو وہ بلکل بھی نہیں اللہ تعالیٰ ماف کرے ماف کرے اس ماں نے جو اپنی بیٹی کے ساتھ کر دیا ہے نا وہ کوئی ماں بھی نہیں کر سکتی اس کے علاوہ اور بڑی ماں ہیں اور یہ کہا ہے میری ایک اخباری رپورٹر عورت سے بات ہوئی تھی تو اس نے مجھے بتایا کہ باجی ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ ماں کس طرح اپنی بیٹیوں کو خود یوز کرتی ہیں اور جتنی چھوٹی بچی ہوگی اتنا پیسہ زیادہ ملتا ہے تو صرف یہ نہیں کہ ٹک ٹوک پہ بیٹھ کے بچیوں کو یوز کیا جا رہا ہے یا پیسہ کھایا جا رہا ہے بڑے اور بڑے طریقے ہیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے ہم تو اپنے لیے سب سے پہلے اللہ پاک سے ہدایت مانگتے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں خود ہدایت عطا فرما کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں کہ ٹک ٹوک پہ بیٹھے نہیں ماں بیٹھ جائے بیٹی بیٹھ جائے یا ہم لائی پہ بیٹھ جائیں ہم لوگ ادھر ناتخانے شروع کر دیں ادھر ہمیں بھی کمنٹ آیا تھا کہ آپ لوگ ادھر لائی پہ بیٹھے پاشا بھائی اچھی باتیں کریں آپ ادھر ناتخانے کریں تو اس طرح دیکھیں ہم کسی سے مانگ نہیں رہے یا کوئی ہمیں گفٹ دے رہا ہے یا جو بھی ہیں تو جب اس چیز کو کہا ہی غلط گیا ہے کہ اس کی کمائی ٹوٹل حرام ہے آپ لوگ نے مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا ہے جہاں تک میں نے سنا ہے جہاں تک میری سسٹر نے جو مجھے بھیجا تھا اور وہ میں نے بیان ادھر چلایا بھی تھا تو اس حساب سے مجھے پتا ہے کہ اس کی کمائی بلکل ٹوٹل حرام ہے تو اب اس کو اگر لا کے کوئی کہہ رہا میں ملاد پاک منا رہا ہوں یا اس کو مائی سے کوئی کہہ رہا میں حج کرنے جا رہا میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں یا فاطمہ کی ماں جس طرح کہہ رہی ہے میرے خواب پورے ہو رہے ہیں تو میرا یہ ہو گیا تو میرا وہ ہو گیا تو اس میں تھوڑا سا لگائیں گے جو جو ہیں مطلب کے اور جو بڑے ہمارے علاوہ اور بڑے ہیں یوٹیوبر جو ریاکشن والے ہیں تو وہ ان کے لیے کیا گفتگو کر رہے ہیں صرف ہم نہیں کر رہے ہیں اور باقی آپ لوگوں نے جو کوئنٹ کی ہیں کہ آپ ہماری ویڈیو پسند کرتے تھینکیو سو مچ تو انسان کو الفاظ کا چناؤ اچھا کرنا چاہیے تو بالکل ایسی بات ہے ہم ہوتے کون ہے کسی کو گالی دے کے کہیں کہ تم یہ اچھا کام کرو یہ برا کام کرو ہم لوگ تو کسی کو نماز کے لیے نہیں گالی گلوچ کر کے یا ڈنڈا اٹھا کے کہہ سکتے کہ آپ نماز پڑے یا قرآن پاک پڑے تو یہ برائی سے روکنا اور جہاں کسی کو پیسہ آ رہا ہے اور ایک ایک رات میں ان کو پانچ پانچ لاکھ مل رہا ہے تو اس میں آپ کو تھوڑا سا ہم دکھائیں گے بھی کہ ہمارے علاوہ اور جو لوگ ہیں ہیں ریاکشن والے وہ ان کے لیے کیا بات کر رہے ہیں تو جی ان کو تھوڑا سا دکھائیے سبھان اللہ میری بیٹی جو ہے وہ ایک مہینہ ہوا ہے اپنے تیور دکھا کر اپنا حسن دکھا کر اور اپنے جلوے دکھا کر جو ہے ماشاءاللہ سے میری بیٹی جو ہے وہ پیسہ کمانا شروع ہو گئی ہے اور لوگ جو ہیں وہ لکھوں روپے اس پر خرچ کر رہے ہیں اس کے پر سینڈنگ کر رہے ہیں بیگو کے اوپر اور ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے وہ میری بیٹی ماشاءاللہ سے لائیو آ رہی ہے سبحان اللہ جیسے الفاظ یوز کر کر ایک ماں جو ہے وہ اپنی بیٹی کی پبلک سٹی کر رہی ہے اس طرح سے کہ اس کے جو گھرولے ہیں وہ بھی اس کے خلاف ہو چکے ہیں بقول اس کی ماں کے فاطمہ نامی ایک لڑکی ہے جو کہ بڑی آج کل جو ہے منظر عام پر ہے ٹک ٹاک کے اوپر بڑی ویڈیوز آ رہی ہیں اس کی اور لوگ بڑی تنقید بھی کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو اس نے برا بھلا بھی کہا ہے کہ لوگوں کی بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ اس حد تک برے کام کر رہی ہیں اگر میری بیٹی لائیو آ کر یہ کام کر رہی ہے تو آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے میرے گھرولوں نے چھوڑ دیا میرے ہزبنٹ جو ہیں میری اور اس کی بنتی نہیں ہے میری بچی بہت ٹینشن لیتی ہے پہلے اس طرح سے کہہ کر جو ہے انہوں نے اپنا یہ لائیو سیشن جو ہے گسترارٹ کیا بلکہ یوٹیوب کے اوپر ایک چینل بنایا گیا ٹک ہے فاطمہ پاکستانی ویلوگ کے نام سے یہ چینل جو ہے وہ منظر عام پر آیا پہلے رونا دھونا کیا تھا ہمارے پاس جو ہے کھانے پینے کے پیسے نہیں ہیں ہم سبزی لا سکیں ہمارے پاس یہاں تک پیسے نہیں ہیں اور ہم اس مکان کا کرایا دے سکیں اس حد تک بھی ہمارے پاس ویسے نہیں ہیں اور اب وہی ماں وہی فاطمہ جس نے سکرین کے اوپر آ کر جو ہے یہ اس طرح کا ڈھونگ مچا کر کہ لوگوں کو جو ہے سیمپتی لوگوں کی لینا چاہیے اور پھر لوگ جب ان پر جو ہے وہ مہربان ہونے لگے تو پھر پہلے تو سادگی سے آیا کرتی تھی فاطمہ پھر کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ لائف سٹائل جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو گیا اور لوگ جیسے جیسے ان کے اوپر مہبان ہوتے گئے ویسے ویسے ان کے سٹائل جو ہے وہ چینج ہوتے گئے آپ نے شاید آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایک ویڈیو یوٹیوب کے اوپر بنائی تھی جس میں انہوں نے ایک گھر کا وزٹ کروایا تھا اور انہوں نے کہا یہ ہمارا گھر ہے جب لوگوں نے تنقید کرنا شروع کی کچھ باتیں کی بڑا بھلا کہا تو ساتھ انہوں نے نیکس ویڈیو میں یہ کہا کہ یہ ہمارا گھر نہیں ہے یہ تو میں جھوٹ بول رہی تھی جبکہ وہ گھر بھی منظریں آہم پر آگیا ہے اسی گھر میں یہ اب اپنے گاؤں والے گھر سے جو ہے وہاں سے شفٹ ہو کر اسی گھر میں چلی گئی ہیں کوئی کر رہا ہے یہاں پر کوئی اپنا جسم دکھا کر محنت کر رہا ہے کوئی حلال کی روزی روٹی کمار کر محنت کر رہا ہے اچھی باتیں کر کر محنت کر کر پیسے کمار رہے ہیں اب حالات جی میں اپنے چینل پر جو بات کرتی ہوں اس چینل میرے چینل کی ذمہ داری میری بات ہے باقی میں کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتی کوئی ریاکشن والا کہتا ہے کہ ٹک ٹوک پر بیٹھ کے اچھی بات کر کے یا کھانے دکھا کے یا اور طریقے سے پیسہ کمانا حلال ہے تو میں کسی کو نہیں کہہ سکتی ہاں اگر میرے ہاتھ وہ ویڈیو نہ لگتی وہ مفتی صاحب کا بیان نہ لگتا تو ہو سکتا ہے میں بھی یہ بات کر دیتی کہ جی ہم ادھر لائیوے نہ بیٹھے اپنی بیٹیوں کا نہ دکھائیں لوگوں سے گفٹنگ نہ مانگے یہ نہ کریں وہ نہ کریں غیر مردوں سے گفتگو نہ کریں غیر مردوں سے باتیں نہ کریں تو جی اچھا کوئی کام کر کے کمان لیں تو وہ حلال ہے اگر میں یہ ادھر مفتی صاحب کا بیان نہ لگاتی تو مجھے نہ پتا چلتا شاید میں یہ بات کر دیتی اگر جب مجھے پتا چل گیا وہ میں نے بیان ادھر لگا بھی دیا مجھے خود بھی سمجھ آگی کہ ٹوٹل اس کی کمائی اس کی انکم حرام ہے تو اگر یہ میں ادھر آکے بیٹھ کے کہہ دوں کہ جی حلال ہے تو میرے حلال کہنے سے ہو نہیں جائے گا اور یہ بنے گا گناہ کبیرہ کہ جس کا مجھے پتا ہے اور میں ادھر اپنے چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہی ہوں کہ یہ صحیح ہے اور یہ کمائی حلال ہے تو میں نے جو بیان سنا اس کے مطابق یہ بلکل حرام ہے باقی مجھے نہیں پتا اگر کوئی کمنٹ کرنے والے کو پتا ہے یا انہوں نے کہیں سے سنا ہے کہ اچھا کام کرنے سے کمائی حلال ہے تو میں ان کے لیے نہیں کچھ کہہ سکتی ہاں وہ جو میرے ساتھ پیار کرتے ہیں میری فیملی ہے جو مجھے اچھے کمنٹ کرتے ہیں ہر جگہ سے ہمیں وہ بچاتے ہیں تو انہیں میری بات پر یقین کرنا چاہیے کہ پروین آپ اگر بات کر رہی ہیں تو وہ بلکل صحیح بات کر رہی ہیں میں پھر بھی وہ بیان ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی اگر مجھے ملے گا تو میں پھر بھی ادھر لگاؤں گی انشاءاللہ دوسری بات اگر کوئی میری ریاکشن والی بہن کہتی ہے کہ اس طریقے سے کمائی حلال ہے تو میں ان کے بھی نہیں نہ میں لڑ سکتی ہوں نہ میں ان کو کہہ سکتی ہوں نہ ان کا اپنا چینل ان کی اپنی مرضی ہے میرا چینل میری ذمہ داری ہے اور میں چاہے فاطمہ بیٹھے فاطمہ کی ماں بیٹھے میں بیٹھوں سو سال کی عمر بیٹھے اس پہ جو بھی بیٹھ کے اچھا کرے برا کرے ہاں اگر ادھر بغیر کمائی بغیر لالچ یا کسی چیز کے ہمیں حدیثیں مبارکہ چھوڑتے ہیں نات کھانی چھوڑتے ہیں اچھا کام چھوڑتے ہیں کس سے گفتی ہوں نہیں مانگتے وہ ایک علاقہ بات ہے اگر ادھر کی کمائی لیتے ہیں اس کو ہم یوز کرتے ہیں تو وہ پھر حرام ہے تو وہ حرام یہ میرے کہنے سے حلال ہو ہونی جانی تو اس وجہ سے نا جو ہم بات کرتے ہوتے ہیں نا اس کو تھوڑا سا سمجھا کریں پلیز بعض وقت انسان کے مو سے الفاظ اور نکلتا اور اس کا مقصد اور ہوتا ہے تو یہ کسی جگہ پہ بھی ہم نے نہیں کہا کہ اس کی ماں ادھر بیٹھ کے کمانا شروع کر دے تو وہ حلال ہو جائے گا بلکل بھی نہیں انام انام ہے حلال حلال ہے تو باقی ہی تھا سو مجھوہ جو آپ کمینٹ کرتے ہیں ہماری آپ بہت بڑی طاقت ہیں تو اچھے اچھے کمینٹ کیا کریں جتنے لوگ کمینٹ کریں گے ہم سب کو اپریشیٹ کرتے ہیں یہ نہیں ایک بندے کو نہیں ہم کرتے ہیں میری سسٹر بیمار اللہ پاک شفیہ کاملہ دے انہوں نے میرے لیے بڑی آواز اٹھائی تھی بڑے انہوں نے بھائی سے ریکارڈ کر کے دے جتی بڑی حمد کر کے تو جتنے ہی کوئی محبت کرتا ہے تو اسے ہم اتنی اس سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیں گا تو ہمیں یاد رکھیں گا اللہ پہ